مجھے بھی کہا گیا کہ یہ نہ کرو میرے لئے کتنا آسان ہے پانچ سال گورنمنٹ کرنا صرف میں نے ان کے آٹھ ناؤ لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ تم فکر نہ کرو تمہارے کیسز ہم آگے نہیں پڑھنے دیں گے لیکن تب یہ پارٹی یہ ہماری گورنمنٹ ہم تب ختم ہوں گے جب ہم اپنے نظریے سے پیچھے اٹیک پانچ سال بڑی آسانی سے نکال سکتے ہیں لیکن نظریے پر سمجھوتا نہیں ہوگا روز کہا جاتا ہے آج جا رہا ہوں کل چلا جاؤں گا لیکن یاد رکھیں میرے صفا کوئی چوائس نہیں باقی سب آزمائے ہوئے ہیں وزیر آزم عمران خان کا اتحادیوں کے اعزاز میں اشائیہ سے خطاب کہا چینی اور تیارہ حادثے کی ریپورٹ پر بہت دباؤ تھا چاہتا تو کئی چیزیں چھپا سکتا تھا وفا کی بجٹ دو ہزار بیس اکیس کی حتمی منظوری کا مرحلہ آن پہنچا قومی اسمبلی میں آج فائننس بل کی منظوری ہوگی حکومت اور اپوزیشن نے اپنے اپنے اتحادیوں کو اعتماد ملے لیا وزیر آزم عمران خان کی اشائیہ سے پہلے تابر توڑ ملاقاتیں کرونا سے سہتیاب ہونے والے شیخ رشید احتیاطن اور قاف لیگ کی قیادت مصروفیات کے باعث نہ پہنچ سکی حکومتی ترجمان شبلی فراز کہتے ہیں بجٹ بہ آسانی منظور ہو جائے گا کوئی غلط فہمی میں نہ رہے آج وزیر آزم عمران خان کا وزیر آزم ہونا ہر پاکستانی کا زندگی اور سہت کو بھی خطرہ میں ڈالتے ہیں اور ان کا معاشی سور اتحال کو بھی خطرہ میں ڈالتے ہیں ہم مل کے کنسنسس کے ساتھ ایک ہی فیصلہ لیں گے ہم چاہتے ہیں کہ ایک جمہوری راستہ نکلے جس سے ہم عوام کے مسائل کا حر کریں اپوزیشن جماعتوں نے وفاقی بجٹ مسترد کر دیا اسلام آباد میں مشترکہ پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا پیٹرول کی قیمت بڑھا کر عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا گیا عمران خان نے ایک دن بھی کرونا کو سنجیدہ نہیں لیا اگلے ہفتے اپوزیشن کی اے پی سی بلائیں گے خاجہ عاصف بولے جب تک یہ حکومت رہے گی ملک تباہی کی طرف جاتا رہے گا جلد از جلد اس سے چھٹکارہ حاصل کیا جائے اس شخص کی حکمرانی اور اس شخص کا اس عوضے پہ قائم رہنا جو ہے وہ ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہا ہے جتنی جلدی جو ہے اس سے چھٹکارہ حاصل کیا جائے تو کچھ ہو سکتا ہے پاک فوج کی دشمن پر گہری نظر لائن اوف کنٹرول پر ایک اور بھارتی کوارٹ کورپٹر مار گرایا آئی ایس پی آر کے مطابق کوارٹ کورپٹر کو تتہ پانی سیکٹر میں نشانہ بنایا گیا روہ ورس پاک فوج کی طرف سے گرایا گیا یہ نوہ بھارتی کوارٹ کورپٹر ہے پتنگوں کی قاتل ڈوڑ نے مزید دو زندگیوں کی ڈور کاٹ دی لاہور میں چھ سالہ بچی جان سے گئی حریم فاطمہ والدین کے ساتھ جا رہی تھی پیسل آباد میں اٹھارہ سالہ نوجوان جان بہق وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار نے نوٹس لے لیا آر پی او سے رپورٹ طلب دیزل کی قیمت میں اکیس روپے اضافہ لاہور کے ٹرانسپورٹرز نے گاڑیاں نہ چلانے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں پہلے ہی کاروبار نہیں ہے اب یہ جھٹکہ کیسے برداشت کریں فیصل آباد میں بس مالکان نے دس سے پندرہ فیصد قرائے بڑھا دیئے سبزیوں کی قیمتوں میں دس سے پچاس روپے کلو اضافہ ہو گیا ملک بھر میں کرونا کے وار جاری مزید تیراسی افراد لقمہ اجل بن گئے مرنے والوں کی مجموعی تعداد چار ہزار ایک سو اٹھارہ ہو گئی چار ہزار بہتر کیسز رپورٹ ملک میں ایکٹیف کیسز کی تعداد ایک لاکھ چھ ہزار دو سو تیرہ ہو گئی شادی ہال کھولے جائیں گھروں میں فاقے ہو رہے ہیں کراچی کے شادی ہال ملازمین کا فائیو سٹار چورنگی پر احتجاج نورت ناظم آباد کی مرکزی شہرہ بلوک کر دی پی ٹی آئی ارکان سند اسمبلی کا مظاہرین سے اظہاری ایک جہتی یقین دہانی کے بعد مظاہرین منتشر ہو گئے اب پاکستان میں بھی وینٹی لیٹر بن سکتے ہیں وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چوزری نے خوشخبری سنا دی کہتے ہیں اس ہفتے آٹھ سے دس وینٹی لیٹرز انٹی ایم میں کے حوالے کر دیں گے کراچی کی مویشی منڈی میں دس ہزار جانور آ گئے لیکن بارشوں سے بچاؤ کے انتظامات نہ ہو سکے بادل برسنے کے صورت میں جانور بیمار ہو سکتے ہیں بیوپاری خدشات کا شکار پانی بھر گیا تو خریداری کیسے کریں گے شہری بھی فکر مند اور گرمی کے سطح شہریوں کی سن لی گئی لہور کی فضاؤں میں کالی گھٹاؤں کا راج کئی علاقوں میں ہلکی بارش گرمی کا زور ٹوٹ گیا موسیقی موسیقی